اینٹی ایس پاس اسادسہ کا پانچ دن سے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ شرکہ کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک بھوک ہر تال جاری رہے گی انہوں نے ایون ٹی وی کے نمائندے سناولہ حکڑو سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا جانتے ہیں ان کی زبانی میرا نام حبیب شندی ہے میں اینٹی ایس پاس دوہزاد تیرہ کا مرکز ہوں اور ہمارے پوری سندھ میں تقریباً دس ہزار میرے امیدوار ہیں جس کے ساٹھ سے لے کر ستانے پیلس تک مارکس ہیں ہم بار بار اتیاج کرتے آتے ہیں پر سندھ گورنمنٹ ہم کو صرف خالی لیٹر دیتی ہے پر اس پہ وہ عمل نہیں کر دی اس کے لیے ہمارا اکی مطالبہ ہے ساٹھ سے لے کر ستانے پیلس تک انٹی ایس پاس ہمیں دواروں کو والوں کو آفر آرڈر دی جائے سید مراد علی شاہ صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم اینٹی ایس دوہزار تیرہ کے میرٹ پر پاس ہوئے ہیں سب لوگ کینڈی ڈیٹس ہیں بھوکھڑتال پر ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی ہمیں رسپونس نہیں دیا گیا آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کیمپ میں آئیں اور ہمارے احوال دیکھیں اور خود دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کرپشن کی گئی ہے اور کہ اس طرح ہمارے حق کو مارا گیا ہے ہمیں ہمارے حق دیں ہم سب کو روزگار دیں جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے حکومت میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب کتنے سالوں سے بے روزگار ہیں اور سرا پر احتجاج ہے مزلسل گزشتہ پانچ روزوں سے یہاں پر مرتے دم تک بھوکر تال پر بیٹے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں یہ اس بھوکر تالی کیمپ میں تمام علالت کے علالت میں شدید حلیل ہیں رات کو ہمارے پانچ دوستوں کی طبیعت بی پیز بھی لوگ گئتی اور ان کے شگر بھی لوگ گئتے تو رات کو ہمیں نے سیول ہسپیٹل لے کر گئے ہیں جو کہ سیول ہسپیٹل کے ہمارے پاس ان کی ریسپٹ بھی ہیں جو انہیں ان کی ٹیٹمنٹ کی ہے گورنمنٹ ایسا نہ سمجھے کہ ہم نے صرف ایسی علامتی بھیٹا ہے علامتی نہیں ہے یہ تا دم مرگ جو ہے دائمی بھوکر تال پر ہیں دائمی بھوکر تال پر ہیں ان کی طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں اب بھی یہ ہمارے بھائی جو ہے ان کا بی پی بلکل لوگ ہوا ہے اب ہم نے ایمولنس کو کال کی ہے ان کو لے جائیں گے تو ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ ہمارے دوستوں کے حالتوں پر رحم کریں یہ مر رہے ہیں مگر آپ کو کوئی احساس نہیں ہے ان کا موسیقی